پاکستان طریقہ انصاف اور علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان کھل ڈل کر سامنے آئی ہے جب پولی کلینک چوک کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب کا محاصرہ کر لیا گیا بشرا بی بی صاحبہ کے احکامات پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان الفاظ کو کچھ اس طرح دھراؤں کہ علی امین گاڑی کا محاصرہ کر لیا گیا بشرا بی بی کے کہنے پر یا اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ علی امین گاڑی کی جو ان کی جو پوزیشن ہے اس کو حب سے بے جا کی پوزیشن قرار دیا جا سکتا ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے اپنی پارٹی میں رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو اقدامات سامنے آ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ چوکا دینے والے ہیں یقینی طور پر آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان یہ جو تازہ تنازہ ہوا ہے اس کی وجوہات کے ہیں آپ یقینی طور پر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ علی امین کی گاڑی کا محاصرہ کیوں کیا گیا اور آپ پ بنا پر علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے درمیان جو اعتماد ہے وہ بلے طریقے سے متاثر ہوا ہے ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا امپورٹن انکشافات آپ کے خدمت میں پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد کی جہاں پر سیچویشن ابھی تک کچھ زیادہ فیزیبل نظر نہیں آ رہی اور یہ جو جھڑپیں ہیں اس وقت پاکستان دریکین صاحب کے کارکنان کی اور قانون آفس کرنے والے اداروں کی ابھی جاری ہیں اور لنگ ایسے رہ ہے کہ جیسے اسلام آباد پولیس اس مرتبہ کچھ قد دکھانے کی کوشش میں ہے وہ سب کچھ جو گزشتہ دن میں پورے دن کے اندر وہ نہیں کر پائے ان کی کوشش ہے کہ جناب آج رات کے اندر اس قصر کو نکال دیا جائے جس کی وجہ سے اسلام آباد کے تمام سیکٹرز کے اندر جو کاروباری مراکز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے لوگوں کی نکل و حرکت کو جو ہے وہ اس کو منیمائز کر دیا گیا ہے راول پنڈی ڈوین سے تمام اضافی نفری کو بلالیا گیا ہے آئی جی اسلام آباد نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ آج تمام شرق پسندوں کو اسلام آباد کی حدود سے نکال دیا جائے گا اور اگر میں یہ کہوں کہ آج کی رات اگر آئی جی اسلام آباد اپنے اس موقع پر ڈٹے رہنے ہیں تو یہ کیری دور پر بہت زیادہ بھاری ہونے جاری ہے کیونکہ ایک جانب پاکستان طریقہ انصاب نے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو عوام کی حمایت حاصل ہے اور انہیں اس بات کو بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی کمیٹڈ دس پندرہ ہزار ورکر موجود ہے اس دس پندرہ ہزار ورکر کی موجودگی کے اندر وہ پولیس کو بھی ناکیوں چرے چھبا سکتے ہیں اور یہ جو تازہ تازہ بلڈ اپ سامنے آ رہا ہے جس کے لیے کتنا یہ جو باتیں کی جاری ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ جناب اس مرتبہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا ہی مقام ہوگا اس سلسلے میں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے جس سے پہلے یعنی اس اجلاس سے پہلے بھی محسن نقوی صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا تھا آج دن میں کہ جناب اسلام آباد کے آئی جی کو مکمل طور پر اختیارہ دے دیے گئے ہیں کہ وہ جیسے چاہیں مظاہرین سے نپنے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جو پاکستان تریقین صاحب کے لوگ ہیں یہ پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک وہاں پر بشرا بی بی صاحبہ خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جیل کرتے ہیں بہت برا سلوک ہو رہا ہے عمران خان کو ایک بالٹی پانی کی دی جاتی ہے بزو بھی انہوں نے اسی بالٹی سے کرنا ہے پانی بھی انہوں نے اس بالٹی پر اسی بالٹی سے پینا ہے جو ان کی سونے کی چار پائی ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے زمین پر بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے اور عمران خان اگر چار پائی پر نہ سونا چاہیں تو وہ زمین پر اس وجہ سے نہیں سو پاتے کہ جنب زمین پر گندگی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ پوچھنا بی بی کی یہ بات درست ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت قید با مشقت ہے ان کی اور اس کے در جو جیل میں مشقت ان سے لی جانی تھی وہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کمرے کی صفائی خود کرنی ہے اب اگر کمرے کے اندر گندگی ہے تو اس کی وجہ خود عمران خان صاحب ہیں کیونکہ وہ دن کے اندر چھے چھے گھنٹے سیاسی ملاقاتوں میں گزارتے ہیں اور ان کو اپنے کمرے کی صفائی کرنے کا موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے آری ہے بوشہ بی بی نے اس بارے میں وہاں پر خطاب بھی کیا اور بوشہ بی بی صاحبہ نے اس بات کا اظہار بھی کیا اپنے خطاب کے اندر اور انہوں نے حلف لیا کہ جناب میں آخری دم تک یہاں پر کھڑی ہوں میں یہاں پر کھڑی رہوں گی اور انہوں نے لوگوں سے حلف لیا کہ ہم دی چوک سے عمران خان کو لیے بغیر نہیں جائیں گے اور انہوں نے اس بات کا بھی حلف لیا کہ جب تک وہ دی چوک پر موجود ہیں کوئی بھی بندہ یعنی جب تک یہ لانگ مارچ کو افیشلی کال آف نہیں کیا جاتا اس وقت تک پاکستان طریقہ انصاف کا ہر کارکن جو کہ اس وقت بوشہ بی بی صاحبہ کے کافلے میں موجود ہے وہ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑے گا ان کی ان تقاریر کے بعد اس موقع پر علی امین گنڈاپور نے بھی تقریر کی اور اس کے بعد رینجرز کی طرف سے ایک کاروائی کی گئی اور ان کو بی چوک سے بڑھ نکال کر یہ جو بلو ایریا ہے وہاں تک ان کو محدود کر دیا گیا اب یہ جو بلو ایریا ہے یہ ایک طویل سڑک ہے اسلام آباد کی بڑی طویل سڑک اور یہ انڈ پہ جا کے نکلتی ہے اب اس بلو ایریا سے جب ان کارکنوں کو یہ جو شرقہ ہیں ان کو پیچھے دکیلا گیا وہی پر یہ خطابات ہوئے اور اس کے بعد کچھ اس طرح کی اطلاع بھی تھی کہ بوشہ بی بی صاحبہ کا جو کونوائی ہے وہ اس مین کونوائی سے الگ ہو گیا اور وہ جی نائن تک پہنچ گیا اور جی نائن پر بھی ان کو روک لیا گیا کیونکہ پیچھے سے بھی پولیس نے جو ہے وہ کنٹینر لگا کے سرکوں کو بند کا رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ پشاور موڑ سے آگے نہیں جا پاتے تھے اچھا اس چکر کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا وہ آتا ہے یہ جو ہے چوک پولی کلینک چوک اچھا پولی کلینک کے اوپر جب علی امین گنڈاپور صاحب کی گاڑی پہنچتی ہے تو بشرا بی بی کی گاڑی علی امین کی گاڑی سے پیچھے ہوتی ہے اور یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں یہ کنٹینر پر اس وقت سوال ہوتے ہیں کنٹینر سے علی امین گنڈاپور نیچے اترتے ہیں اور وہ بشرا بی بی صاحبہ سے اس بات کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ ان کو قریب ہی کوئی ایک ذاتی کام ہے وہ یہ ذاتی کام کر کے ابھی واپس آتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اپنے سٹاف کو اشارہ کرتے ہیں اور ان کی گاڑی کو کنٹینر کے قریب لاکر کھڑا کر دیا جاتا ہے اس موقع پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ بشرا بی بی کو آگاہ کرتے ہیں اس سیچویشن سے کہ علی امین گنڈاپور نے اپنی گاڑی بنگوالی ہے اور وہ جانے ہیں بشرا بی بی علی امین گنڈاپور سے پوچھتی ہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو تو علی امین کہتے ہیں مجھے ایک ذاتی کام ہے میں ابھی ذاتی کام دس منٹ میں نپتا کر آیا تو اس پر بشرا بی بی ان سے برم ہو جاتی ہیں اور وہ کارکنوں کو کہتی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو گربان سے پکڑ کر ڈی چوک میں لے کے جائیں اور یہ جملہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرتا ہے اور اس کے پر دونوں کے درمیان تقرار ہوتی ہے اور جیسے ہی یہ تقرار کی آواز باہر موجود کارکنان پر پہنچتی ہے تو پی ٹی آئی کے کارکنان علی امین گنڈاپور کی گاڑی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور علی امین کو یہ بات بابر کرائی جاتی ہے کہ جناب آپ نے یہاں سے کہیں نہیں جانا اسے دوران جب یہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے درمیان جو گفتو ہے اس میں تیزی آتی ہے تلخی آتی ہے علی امین گنڈاپور وہ جو ہے کنٹینر سے اُترتے ہیں اور آکر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس موقع پر وہاں پر عمر ایوب بھی ہوتے ہیں علی امین اور عمر ایوب دونوں نے جانا تھا تو عمر ایوب اتر کے اپنی گاڑی میں آ جاتے ہیں تو بشرا بی بی صاحبہ کارکنوں کو ہدایت کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو کہیں جانے نہیں دینا اور ان کی گاڑی کا گھراؤ کر لیا جاتا ہے اور اس موقع پر جو کارکنان ہے یہ کھلی سڑک کا واقعہ ہے کوئی دھکا چھپا واقعہ نہیں ہے کارکنان جو ہے وہ علی امین کی گاڑی کا بھی گھراؤ کرتے ہیں کارکنان جو ہے وہ عمر ایوب کی گاڑی کا بھی گھراؤ کرتے ہیں اور وہاں پر ان دونوں کے خلاف سخت نعرہ بازی کی جاتی ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم گنڈاپور اور عمر ایوب کو نہیں جانتے ہم صرف عمران خان اور بشرا بی بی کو جانتے ہیں اور کارکنان اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر علی امین اور عمر ایوب گاڑی سے اترے تو ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر انہیں گریبان سے پکڑ کر دی چوک میں لے جائیں گے اور وہاں پر جا کر ان کو الٹا لٹکایا جائے گا پی ٹی آئی کا یہ جو ورکرز ہیں یہ علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب کے اوپر بہت ہی زیادہ برہم ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ لانگ مرچ آ رہا تھا اس وقت بھی علی امین گنڈاپور گاڑی سے اترنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس موقع پر بھی کارکنان نے علی امین گنڈاپور کو گاڑی سے نہیں اترنے دیا تھا اور علی امین گنڈاپور یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ جناب میں نے وضو کرنا ہے نماز عطا کرنی ہے لہٰذا مجھے واش روم تک جانے کی اجازت دی جائے اور کارکنان خود اپنے ساتھ علی امین گنڈاپور کو لے کے گئے واش روم وہاں سے ان کو واش روم کرایا ان کو وضو کرایا اور اپنی موجودگی میں ان کو نماز پڑھائی اور پھر ان کو واپس لے کے گاڑی میں ہے تو اس کا مدد یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ علی امین گنڈاپور کے اوپر اتنا بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں شاید ان کا یہ ماننا ہے کہ علی امین گنڈاپور کسی کا سویٹ بوائے بن چکا ہے اور سویٹ بوائے بننے کی وجہ سے عمر ایوب کا چکے رشتہ بھی پرانا ہے تو یہ دونوں کوئی ایسی ڈیل کر سکتے ہیں جس کی بنا پر جو یہ جو سارا بلڈ اپ بشرا بی بی نے کیا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور بشرا بی بی نے اپنے خطاب کے اندر بھی اسی بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی ڈیل کرے گا اگر کوئی کسی طرح کی سودے بازی کرے گا تو وہ اپنی سیاسی موت کو آواز دے گا اور پھر اس کے لیے جناب ہم کسی طریقے سے بھی کوئی اس کے لیے راستہ کھلا نہیں ہوگا بشرا بی بی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم عمران خان کی رہائی تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے اس کے بد ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی ایک بیان یہ سارے سینریو کے بعد وہ آ جاتا ہے سامنے اور عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی ایک اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے ایکس پر یعنی سوشل میڈیا ایپ ہے جو ایکس تھا اس کے اوپر ان کا بیان آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری بال تک لڑیں گے مطالبات پورے ہونے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا اپنی ٹیم کو پیغام ہے کہ آخری بال تک لڑیں اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی قوم اور تحریکین صاحب کے کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بانی پیڈیا کہتے ہیں موسیل نکوی کی ہدایات پر رینجرز اور پولیس نے ہمارے کارکنوں پر فائلنگ اور شیلنگ کی اور پرامن شہریوں کو شہید اور زخمی کیا اسے اس کا حساب دینا ہوگا یعنی وہ موسیل نکوی کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس کا حساب دینا ہوگا عمران انہوں نے کہتے ہیں کہ شیلنگ اور فائرنگ کرنے والے پولیس اور رینجرز کو بھی ریسکیو کرتے رہے اور سیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ جو ناصر پاکستان میں موبیلائزیشن کر رہے ہیں بلکہ فنڈز بھی بھیج رہے ہیں انہیں سوشل میڈیا واریئرز کا بھی شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ سوشل میڈیا واریئرز دنیا بھر میں ہمارے مطالبات اور پاکستان میں جاری ظلم و ستم کی بھرپور کوریج کر رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا اور یہ ان کا جملے ان کا پیغام ہے اس کے بڑے ہی مانی خیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ملٹری کوٹ میں ٹرائل کی دھمکیاں دینے والوں کو یہ پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کر لو میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کارکنوں سے اپیل ہے کہ جو اب تک نہیں پہنچ پائے وہ ڈی چوک پہنچے مظاہرے میں شامل ہوں اور تمام پاکستانی متحد رہے اور ڈٹے رہیں یعنی عمران خان صاحب نے اس موقع پر بھی اس بات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ڈکے چھپے الفاظ کے اندر اسٹیبنشمنٹ پر تنقید کی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میرا ملٹری ٹرائل ہوگا ان کو پیغام ہے کہ جناب نے دھمکیوں سے نہیں ڈٹا لیکن ان کی پارٹی کی سیچوئیشن یہ ہے کہ بھرے جو مجمع ہے وہ اس کو چھوڑ کر وہاں سے قریبی ایک ایریا ہے کوسار مارکیٹ وہ وہاں پر جانے کے لیے اتاولے پھر رہتے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی سیچوئیشن خود پاکستان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی حکومت سب کے لیے ایک بڑی ہی مشکل صورتحال ہے اور جس طریقے کا بلڈ اپ کا اظہار آئی جی اسلام آباد کر رہے ہیں جس طریقے سے اضافی نفری کو طلب کیا جا رہا ہے جس طریقے سے بلو ایریا کی لائٹس کو بند کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی مختلف اطلاع سامنے آ رہی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج شاید کوئی میجر آپریشن ہو اگر میجر آپریشن ہی ہونا تھا تو پھر اس کو ڈے لائٹ کے اندر ہونا چاہیئے تھا رات کے اندھیرے کے اندر لائٹس کو آف کر کے اگر کوئی آپریشن کیا جائے گا تو اس کی اہمیت بھی متاثر ہوگی اور یہ جو آپریشن ہے اگر خدا نہ خاصتہ اس آپریشن کے دوران اگر کوئی جانی انمالی نقصان ہوتا ہے تو یہ سارے کا سارا عمل نہ صرف متناظر رہے گا بلکہ اس کو پاکستان طریقے انصاف اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرے گی ریاست کو چاہیئے کہ وہ اپنے گلتیوں سے سبق سیکھے اسلام آباد داخل نہیں ہونے دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا تھا تو پھر ان کو اسلام آباد داخل نہیں ہونے دینا چاہیئے تھا چاہے کچھ بھی ہو جاتا چاہے ایمرجنسی لگانا پڑتی چاہے کرفیو لگانا پڑتا چاہے مارشل لو لگانا پڑتا جو کچھ کرنا تھا کر گزرنا چاہیئے تھا کیونکہ اسی کے نتیجے میں ریاست کی رٹ اسٹیبلش ہوتی ہے لیکن اب ریاست نے اپنی رٹ کو کمپرومائز کر لیا ہے جس کا خمیازہ ان کو شاید اب بھکتنا پڑے گا اپنی راگر ضروری ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت چکے اللہ حافظ